جہن دوستو دوستو بیہر میں جاتیہ جنگنہ کی ریپورٹ جاری کر دی گئی ہے جس سے بیہر میں سیاسی تاپمان جورو پر ہے اور اس پر جمکر راج نیتی بھی کی جا رہی ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ بیہر میں جاتیہ جنگنہ کی جاتیہ جنگنہ کی مانگ پچھلے کئی ورسوں سے کی جا رہی تھی جسے فائنلی بیہر سرکار نے سات جنوری دوہجہ تیز سے سرو کروایا تھا سات جنوری سے اکیز جنوری تک پہلے چرن میں راج کے سبھی سبھی گھروں کی سنکھیا گینی گئی اور پھر پندرہ اپریل سے دوسرے چرن کی گناہ سرو کی گئی اور فائنلی دو اکٹوبر کو اس کی ریپورٹ بھی جاری کر دی گئی ہے جس میں بیہر کی کل آبادی تیرہ کرو سات لاغ پچیس سجا تین سدس بتائی گئی ہے جن میں او بی سی ستائی دسمالہ جیلو ایک فیصد اتیانت پچھلہ ورگ یعنی کی ای بی سی سامانے ورگ پندرہ دسمالہ پانچ دو فیصد یعنی کی بیہر میں سب سے زیادہ آبادی اتیانت پچھلہ ورگ کی ہے اور اس نے بھی خاص کر مسلم اور یادوو کی جس نے مسلم سترہ دسمالہ سات فیصد یعنی کی دو کرو اکتیس لگ ننچاس سجار نو سو پچیس ہے اور یادب چودہ دسمالہ دو چھے فیصد یعنی کی ایک کرو چھے آسی لگ پچھاس سجار ایک سو انیس ہے جبکہ دونوں کو ملا کر قریب بتیس فیصد ہوتا ہے اسی ڈیٹا پر بیہر میں سیاست بھی ہو رہی ہے کہ جس کی جتنی بھاگی داری اس کی اتنی حصے داری یعنی کی جس کی جتنی تعداد ہے اس کو اتنی حصے داری بھی ملنی چاہیے ہر چھے تر میں اور خاص کر راج نیتی میں تو ملنا ہی چاہیے کیونکہ دو سو تیالیس بیدان سبہ سیٹو والی بیہر میں کیوال بیس ہی مسلم بیدائک ہے جو قریب آٹھ فیصد ہوتا ہے یعنی کی اٹھارہ فیصد مسلمانوں کے پاس کیوال آٹھ فیصد ہی پرتنی دوتھ ہے بیہر بیدان سبہ میں جبکہ یادب بیدائکوں کی بات کرے تو ابھی ورطمان میں باون ہے جو قریب سارے کس فیصد ہوتا ہے یعنی کی چودہ فیصد یادبوں کے پاس سارے اکیس فیصد پرتنی دوتھ دیہر بیدان سبہ میں ہے اسی مدے پر مسلم سماج کے قینیتہ سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ چودہ فیصد والے ڈپٹی سی ایم بن سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں جبکہ مہاگرد بندھن کے سرکار بنانے میں سب سے ورابورت سیر مسلمانوں کا ہے اس کے باوجود مسلمانوں کو راج نیتی طور پر اتنا اچھوت کیوں مانا جا رہا ہے دیہر میں پورو سی ایم سوارگی عبدالگفور کے بعد آج تک کسی بھی مسلمان کو سی ایم تو چھوڑیے ڈپٹی سی ایم تک نہیں بنایا گیا کسی بھی پارٹی نے اس عہدے پر مسلمانوں کو دیکھنا صحیح نہیں سمجھا جبکہ بیہار میں دس کو تک کانگریس کی سرکار رہی ہے جس کے بعد جی ڈیو اور آر جی ڈی نے بھی دس کو تک بیہار میں ساسن کیا ہے اور ابھی برطمان سنے میں بھی جی ڈیو اور آر جی ڈی کی ہی ساسن ہے لیکن پھر بھی کسی پارٹی نے مسلمانوں کو راج نیتک حصے داری نہیں دی صرف ان کا ووٹ لیا اور اسے اپنے ہی حال میں چھوڑ دیا لیکن جاتی آدھاری جنگنہ کی ریپورٹ جاری ہونے کے بعد اب بیہار کے مسلمان یہ سوال جرور کریں گے اور اپنے ووٹ کا اپیوگ بھی سوچ سمجھ کر کریں گے جبکہ یہی سوال اویسی کے پارٹی کے نیتہ پہلے کئی ورسوں سے پوچھتے آ رہے تھے جس کا فائدہ بھی ان کو ملا 2020 کے بیہار بیدھان صفحہ چناؤں میں جہاں پارٹی کے پانچ بیدھائک جیت کر آئے حالانکہ بعد میں RJD نے سندھ ماری کر چار بیدھائکوں کو اپنے پالے میں کر لیا لیکن ابھی بھی بیہار کی راج نیتی میں اویسی فیکٹر ایک اہم فیکٹر ہے جس پر آنے والے سمجھ میں بیہار کے مسلمان بھروسہ بھی جاتا سکتے ہیں اگر ایسا ہوا تو RJD, JU اور کانگریس کو بڑا جھٹکہ لگ سکتا ہے بیہار میں خیر دوستو یہ تو آنے والے چناؤں میں دیکھنے کو ملے گا کہ بیہار میں مسلمان کس پر اپنا بھروسہ آ جاتا تھے ہیں باقی دوستو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سیئر جرور کریں اور ایسے ہی انفرومیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ all key button کو جرور دبائے تاکہ ہمارے نئے ویڈیو کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں